بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں پومی ویلکم ٹو بائی چینل آرٹسٹک آئی ڈیاز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب سب کے روزے بہت اچھے گزرے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے ایک ڈیفرنٹ سی ریسپی لے کے آئی ہوں کیچپ والے چنے جو ہیں اس کی ریسپی میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں بہت ہی آسان اور بہت ہی مزی اور جھٹ پٹ بننے والی چیز ہے اور آپ کے افطار کے جو دسترخان پر ایک بہترین یہ اضافہ ہوگا ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں ہاں جی ہم نے ایک پین لیا ہے فلیم ہم نے آن کر لیا ہے اس میں ہم تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ ہم آئل لیں گے آئل ہمارا گرم ہو گیا اس میں ہم پہلے جو ہے لیسن 1 ٹی سپون لیسن ساعب کریں گے اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اور ہم اس میں دیڑھ جو ہے یا دھو کہلے کہ چھوٹے پیاس جو ہے چھوٹا چھوٹا چاپ کر کے وہ ہم نے اس میں شامل کیا ہے اگر ہاں جی یہ ہلکے سے تھوڑے سوتے ہو گئے ہیں ہم نے تین سے چار منٹ تک آپ اس کو فرائی کر لیں تھوڑے تھوڑے براؤن بھی ہوں گے تو وہ بھی اچھے لگے ہم مسالے ڈالیں گے تو ساتھ یہ براؤن بھی ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے اس میں ہم نے چلی فلیکس جو ہے یہ ہم نے ڈیڑھ ٹی سپون جو ہے وہ شامل کی ہے ون ٹی سپون ہم اس میں زیرہ شامل کریں گے ہری مرچے ہم باب میں ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے پکائیں گے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے بہت ہی یہ مزے کے بنتے ہیں اور جھٹ پٹ ریڈی ہو جاتے ہیں کوئی مہمان آئے چینے آپ بوائل کر کے پہلے ہی فریزر میں رکھ دیں نمک ڈال کے بوائل کیجئے گا میں نے بھی نمک ڈال کے بوائل کر کے میں بھی فریز کر دیتی ہوں چینوں کو تاکہ کوئی گیسٹ آ جائے تو فوراں کہہ لیں کہ ایک ہماری ڈیش ریڈی ہو جاتی ہے اور اب آپ پہلے افطار میں اس کو ٹرائے کریں رمضان میں پھر اس کو ضرور بنائیے گا ساتھ ہی ہم ہری مرچیں ایک میں نے ہری مرچ شامل کر لیا تھوڑی سی میں نے رکھ لیا دو میں نے چھوٹی سی ہری مرچیں لیئی تھی ہاں جی دیکھیں پیاس بھی نا ہلکا ہلکا براؤن سا ہو گیا ہمارا مسالہ بھی زیرہ جو ہے وہ بھی گھی میں جو ہے فرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں آدھا کلو جو ہے میں نے سفید چنے لیئے وہ ڈالیں کو ہم مکس کر لیں یہ ذرا مرچوں کی تھوڑی تھوڑی سمیل آ رہی ہے جب ہم چنے ڈالیں گے تو ہم دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے بلکہ اس سے یہ تقریباً آدھا کف جو ہے ہم پانی بیچ میں شامل کریں گے تاکہ جو مسالے ہیں وہ آپس میں رچ بس جائیں ایک دوسرے میں ہاں جی ابھی چونکہ ہم نے پانی ڈالے ہم نمک جو ہے حسبے ضرورت کیونکہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ چنوں میں چکھ لیجئے گا جب رمضان نہ ہو تو فیلحال تو آپ اندازے سے ہی ڈالیں گے نمک جو ہے وہ حسبے ذائقہ آپ اس میں شامل کر لیں چنوں میں بھی نمک ہوتے تو اس لحاظ سے تھوڑا دیکھ کے آپ نمک ڈالیے گا اس میں پانی تھا تو یہ سارا نمک بھی جو ہے مکس ہو گیا بڑے اچھے سے دیکھیں پانی خوشک ہو گیا بلکل ہم چمچ چلاتے رہے تھے ہم نے اس کا ڈھکن بند نہیں کیا تھا اب ہم اس میں کیچپ ایڈ کریں گے بسم اللہ دیکھیں آدھا کلو میں تقریبا کہلیں کہ ایک کپ سے تھوڑی سی کم یا ایک کپ کے قریب میں نے جو ہے وہ کیچپ لی ہے آپ اپنا ٹیسٹ دیکھ لی جیگا اس میں تھوڑی کیچپ ہوگی تھوڑی گریوی اسی سے ہی بنے گی بلکل ڈرائے نہیں ہوں گے یہ بس اس کو فٹا فٹ جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہم تھوڑا سا پانی کا چھینٹا دیں گے ٹھیک ہے اس کو چمچ ہم چلاتے جائیں گے اس کا دیکھیں کتنے زبردست اور بہت ہی ڈیفرنٹ سائز کا ٹیسٹ ہوگا ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کے لگتے ہیں یہ جی پانی خوشک ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھے اس کی کنسسٹینسی ہو گئے یا ڈرائے نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب ہم فلیم آف کر دیں گے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے ہم نے چنے جو ہے وہ ڈیش آؤٹ کر لیں اب ہم اس پہ تھوڑا سا ہرا دھنیا جو ہے وہ شامل کریں گے اور تھوڑی سی ہم اس پہ جو ہری مرچے ہیں وہ اس پہ گارنشنگ کریں گے اس سے اس کو گرم گرم پیش کریں بہت ہی مزے کے کھانے میں بلکل ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ ضرور ٹرائے کیجئے گا جنہیں یہ میری ریسپی اچھی لگی ہو وہ ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک ضرور کیجئے گا تک کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اس کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازہ دیں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ